اللہمہ محمد اقبال بادشاہی مسجد تباہر جنوب مشرقی دیوار کے ساتھ دفن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں انہیں بادشاہی مسجد کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں دفن کرنے کا فیصلہ ہوا تھا جہاں بادشاہی مسجد کے شمالی اور جنوبی حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں دفن کرنے کا فیصلہ ہوا تھا یہ فیصلہ کیوں کر برویہ کار نہ لیا جا سکا بعد ازاں باشائی مسجد کے بار مزار کے موجودہ مقام پر تدفین کا فیصلہ ہوا تو کئی رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں یہ رکاوٹیں کیا تھیں اس دوران میں اسلامیہ کالج جیلوی روڈ یا نیلہ گمبت مسجد کے باہر تدفین کے بارے میں بات کی گئی ان مقامات پر تدفین کیوں نہ ہو سکی اور بالاخر باشائی مسجد کے بار تدفین میں رکاوٹیں کیوں کر ختم ہوئیں علامہ محمد اقبال کی قبر نو سال تک کچھی رہی جی ہاں نو سال کے بعد جنیانی سو چھالیس میں بزار اقبال کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا بزار اقبال کے لیے حکومت فالسطان کے متعین کردہ طالبی ماہر تعمیرات نے خاکہ بنایا اس حاکے میں کیتھولک عیسائیت کے کون سے غیر اسلامی پہلو تھے تیزے مسترد کر دیا گیا بعد ازاں حیدرباد دکن کے ماہر تعمیرات اور نواب بہادر یار جنگ کے بھائی نواب زین جار جنگ نے مزار کا خاکہ بنایا تو اسے کیوں موضوع نہ سمجھا گیا اس کے بعد انہوں نے لاہور آ کر مرکد اقبال کی گرد نوہ کا مشاہدہ کر کے خاکے میں کیا تبدیلیاں کی تو بالاخر اسے منظور کر لیا گیا ہم ان سوالوں کے جواب کلاش کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے علامہ محمد اقبال کی سفر آخرت کی مکمل داستان آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کی اس ویڈیو میں مدد لیں گے جعوید اقبال کی کتاب سندہ روٹ سے اکیس اپریل انیس سو اٹس کی صبح کو علامہ محمد اقبال نے وفات پائی رات ہی سے علامہ محمد اقبال کی طبیعت شدید اسملال کا شکار تھی اقبال بیچینی سے کروٹیں بدل رہے تھے تقریباً پونے پانچ بجے انہوں نے فروٹ سالٹ کے چند گھوٹ پیئے یہ وہی وقت تھا جب انہوں نے پچھلے نومبر کو لکھا گیا قطع پڑا ان کی زبانی یہ ان کا آخری شعری کلام تھا سرود رفتے باز آید کناید نسیمی از حجاز آید کناید سر آمد روزگارین فقیری دگردانائی راز آید کناید ان فارسی اشار کا مطلب یہ تھا خدا جانے کہ مسلمانوں کی عظمت کا دور واپس آتا ہے کہ نہیں آتا مدینے سے وہ باد نصیم آتی ہے کہ نہیں آتی اس فقیر کی زندگی تو اب پہ اختتام کو پہنچ چکی ہے میرے بعد کوئی اور دانائے راز آتا ہے کہ نہیں آتا 21 اپریل 1938 کو پانچ بج کر چودہ منٹ پر صبح کی آزانوں کی گونج میں علامہ محمد اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان جان افرین کی سپرت کر دی انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ٹھلک گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُود تلوی آفتاب کے بعد جب ان کے بیٹے جعوید اقبال اور منیرہ نے ان کے دروازے کی تیلیز پر کھڑے ہو کر ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو خوابگاہ میں کوئی بھی نہ تھا کھڑگیاں کھلی تھیں اور علامہ محمد اقبال پلنگ پر سیدھے لیٹے تھے انہیں گردن تک سفید چادر نے ڈھاپ رکھا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے ہل جاتی تھی ان کی آنکھیں بند تھیں چیرہ کملے کی طرف تھا موچوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر جوید اقبال کے کہنے پر آخری بار لگائے ہوئے خساب کی ہل کی سی سیائی موجود تھی علامہ محمد اقبال کے ساتھی چودری محمد حسین اور دیگر احباب صبح ہی آگئے اور اقبال کی تجہیز و تکفین کے متعلق مسائل پر غور کرنے لگے سب سے اول مسئلہ یہ تھا کہ تدفین کہاں ہو جوہدری محمد حسین کی تجویز تھی کہ وہ نے بادشاہی مسجد کی کسی حجرے میں دفن کیا جائے پھر آجے وہ اور میاں نظام الدین میاں امیر الدین سید موسن شاہ خلیفہ شجاہ الدین خان مسعادت علی خان مولانا غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک بادشاہی مسجد گئے اور معاینے کے بعد انہوں نے حجروں کو اقبال کی تدفین کے لیے موضوع نہ سمجھا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد کے باہر جنوب مشرقی مینار کی زیر سایہ سیڑھیوں کی بائیں جانب خالی کتے زمین کو مدفن کے طور پر استعمال کیا جائے بادشاہی مسجد چونکہ محکمہ آثار قدیمہ کی زیر نگرانی تھی اس لیے حکومت ہند کی منظوری لینا ضروری تھا محکمہ آثار قدیمہ کا دفتر دیلی میں تھا سو اس زمن میں اس وقت کے پنجاب کی وزیر اعلی سر سکندر حیات سے رابطہ قائم کیا گیا سر سکندر حیات ان دنوں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں شرکت کے لیے کلکتہ گئے ہوئے تھے انہوں نے مجفزہ مقام تدفین سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی گراؤنڈ کی متبادل تجویز پیش کی سر سکندر حیات کی تجویز تدفین پر یونینسٹ پارٹی کے ہندو اور سکھ وزراء موترس تھے البتہ مسلم وزراء نے سر سکندر حیات کی تجویز کی تائید کی بعض حلقوں کی طرف سے مسجد نیلا گمبت کے سامنے خالی پلات کو متفن بنانے کی تجویز بھی پیش کی مگر اقبال کے احباب نے ان تجاویز کو کوئی اہمیت نہ دی اور وہ بادشاہی مسجد کے باہر تدفین کے اپنے فیصلے پر اڑے رہے بعد ازا ان میں سے پانچ افراد پر مشتمل ایک وفد نے پنجاب کے انگریز گورنر سے ملاقات کی جس نے دوپہر تک دیلی سے جازت دلا دی اور اس سلسلے میں چار بجے تک تمام کاغذی کا روائی بھی مکمل کر لی گئی یوں بادشاہی مسجد کے باہر موجودہ مقام پر علامہ محمد اقبال کی تدفین ممکن ہوئی اقبال کی ریلت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی میمے چھپے سرکاری دفاتر اسکول کالج عدالتیں اسلامی ادارے سب بند ہو گئے اور لوگ حجوم در حجوم جوید منزل کا رخ کرنے لگے ہزاروں لوگوں نے باری باری اقبال کی چہرے کی آخری زیارت کی اور گزرتے چلے گئے یہ تانتہ شام تک بند رہا پانچ بجے شام جوید منزل سے جنازہ اٹھا جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے بان دیئے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کندہ دے سکیں جنازے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت شامل تھے سات بجے کے بعد جنازہ بادشاہی مسجد پہنچا آٹھ بجے شب بادشاہی مسجد کے سین میں مولانا غلام مرشد نے نماز جنازہ پڑھائی بعد ازاں میت کو مقام تدفین کے مقام کے قریب لاکر رکھ دیا گیا کیونکہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ اتا محمد اور چند دیگر عزیز ابی سیالکورٹ سے نہیں پہنچے تھے وہ لوگ تقریباً ساڑھے نو بجے رات وہاں پہنچے اور شیخ اتا محمد نے آخری بار اقبال کی چہرے کا دیدار کیا وہ نے دس بجے کے قریب اس ساشے کے رسول اور دائی اعیاء اسلام کے جسم کو تابوت میں رکھ کر سپرد خاک کر دیا گیا مزار اقبال کی تعمیر کے لیے انیس سو اٹیسی سے چودری محمد حسین کی زیر صدارت مرکزی مجلس اقبال قائم ہو گئی تھی مگر آٹھ سال تک تعمیر مزار کا کام شروع نہ ہو سکا اور اس مدت میں کچھی قبر پر ایک پختہ تعویز ہی اقبال کا مدفن تھا بہرحال مزار کی تعمیر کا آغاز انیس سو چھالیس کے آواخر میں ہوا چار سال بعد یعنی انیس سو پچاس میں اس کی تکمیل ہوئی مزار کا ولین خاکہ حکومت افغانستان نے اپنے اطالوی ماہر سے بنوا کر بھیجا یہ خاکہ مرکزی مجلس اقبال نے نامنظور کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف انداز تعمیر غیر اسلامی نویت کا تھا بلکہ اطالوی کیتھلک روایت کے مطابق تربت پر اقبال کے مجسمے کو ہاتھ باندھے ہوئی لٹایا گیا تھا بعد ازاں حیدرباد دکن کے نواب زین جار جنگ نے خاکہ تیار کیا مگر اس خاکے میں نسوانی حد تک نفاسس تھی اور مزار کے اندر تربت یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کسی منقش سنہری پنجرے میں بلبل قید کر دی گئی ہو چودری محمد حسین نے نواب زین جار جنگ کو لہور بلوایا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر موقع پر گئے پھر شائی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا دیکھئے نواب صاحب ایک طرف مسجد ہے جو مسلمانوں کی دینی طاقت کی مذر ہے اور دوسری طرف قلعہ ہے جو ان کی دنیاوی قوت کا مذر ہے ان تعمیرات کے درمیان مزار اقبال تب ہی بھلا لگے گا جب وہ سادگی اور مضبوطی کی خصوصیات کا حامل ہوگا اور اقبال کی شخصیت میں بھی تجھے خصوصیات نمائیا تھیں اس پر نواب زین جار جنگ نے موجودہ مزار کا خاکہ تیار کیا تعمیر کا یہ خاکہ سب کو پسند آیا تعمیر کا ٹھیکہ چودری فتح محمد نے لیا محمد سلمان چیف انجینئر اور میاں بشیر احمد اوور سیئرز نے بلا معافضہ رہنمائی اور نگرانی کی خدمات سر انجام دیں تعمیر میں استعمال ہونے والا سنگ سرخ اور سنگ مرمر ریاست دھول پر لیا سے حاصل کیا گیا اور اس پتھر کو دیلی آگرہ اور مکرانہ کے کاریگروں نے تراشا مزار کے اندر مرکوم قرآنی آیات اور اشار اقبال چودری محمد حسین کا انتخاب ہیں آیاتِ الٰہی کی خطاتی حافظ محمد یوسف صدیدی نے کی اور اشار اقبال کی خطاتی محمد اقبال ابن پروین فکم نے کی لوہ مزار پر چبوترے اور تعویز کے لیے سنگ لا جورد حکومت افغانستان کی طرف سے حدیہ ہے لوہ مزار کے عبارتیں افغانستان ہی سے لکھی ہوئی آئی تھی نا افغانیم نا ترکو تتاریم چمن زودیم عزیق شاق صوریم تمیزی ونگبو برما حرام اس امہ پر وردئے یک نو بہاریم ہم نا افغان ہیں اور نا ترکو تتاری ہم تو چمن کی آل ہیں اور ایک ہی شاق سے ہیں رنگ اور بو کی تفریق ہم پر حرام ہے کیونکہ ایک ہی بہار یعنی اسلام کے پالے ہوئی ہیں اس موقع پر مزار اقبال کی اندرونی دیواروں پر لکھے گئے زبورِ عجم کے نزل کے یہ اشعار پڑھ لیے جائیں تو پیغام اقبال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ اشعار پیغام اقبال کا نچوڑ ہے میری سانس کو بادِ بہاران کی سی صفت عطا ہوئی ہے اور گھاس کے تنکوں کے میرے عشقوں نے چمبیلی کیسی محکتہ کی ہے سیرہ نشین لالا کی نمود میرے لہو سے ہوئی ہے اس طور پر کہ جیسے ایک بڑا پیالہ یاکوت جسے سرخ رنگ کی شراب سے بھر دیا گیا ہو میں اس قدر بلند پرواز ہوں کہ آسمان بری میں ہزاروں نوری فرشتے میری گھات میں بیٹھے ہیں آدم خاکی کا فروغ نئے نئے کاموں سے ہے جبکہ چاند ستارے وہی کام کرتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اس زمانے میں دستِ قلیم آستینوں میں چھپا ہے اس لیے میں نے اپنا چراغ جلایا ہے رب کے آگے سیدہ ریز ہو اور شہانِ وقت سے سروکار نہ رکھو کہ برے وقتوں میں ہمارے اصلاف یہی کرتے رہے ہیں مزارِ اقبال پر حاضر ہوں تو گاہے آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ اقبال ہمارے ہیں اور ہم اقبال کے ہیں زوال کے اس دور میں بھی ان کے اشعار امید کا شولہ بن کر دلوں کو گرماتے رہتے ہیں ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور ستا خاکِ بخارہ و سمرگند تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کے خضا میں مرغانِ سہر خان میری صحبت میں ہے پرسند